اسلام علیکم آج ہے ہمارے ساتھ موجود عثمان بھائی اکارا سے جن کا دعالق ہے اور پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں عوام الناس جانتے ہی ہوں گے ماشاءاللہ سے انہوں نے پاکستان سے حج کا پیدل سفر کیا اور تقریباً چھے ماہ گیارہ دن کموبیش لگے آج ہمارے ساتھ یہ یہاں پر راولپنڈی میں موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے سب سے پہلے تو انہیں بلکہ سلام کریں گے اور اس کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ ان کا مکہ پاک تک کا سفر کیسا رہا اور اگر یہ ہمیں شورٹ سی سٹوری تھوڑی سی بتا دیں السلام علیکم جیسے میرا نام عثمان عرشد ہے اور اکارا سے میرا تعلق ہے میں نے یکم اکتوبہ دو ہزار بائیس کو اکارا سے اپنے پیدل سفر کا آغاز کیا تھا حاج دو ہزار بائیس کے لیے اور چھے ماہ تینا دن نے چوان سو کلمٹر کا فاصلہ تیٹ رکھتے ہوئے میں تیرہ اپرل دو ہزار بائیس کو مکہ مکرمہ پہنچا تھا ایک لمبا طویل سفر تھا اس سفر کو پیدل کرنا میری خواہش تھی بہت سار انسان کے اپنی خواہشات ہوتی ہیں اس سے پہلے میں نے دو ہزار اکیس میں اکارا سے شائنہ بورڈر تک پیدل سفر کیا تھا اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ آپ انشاءاللہ میں پیدل حاج کرنے جاؤں گا اور پھر میں نے آر نو مہینے اس پہ ہونورک کیا کہ اس میں مجھے مشکلات کی آئیں گی ویزے کیسے ملیں گے اور پھر میں نے یکم اکٹوبر کو سفر شروع کر دیا تھا تو جب اتنا لمبا سفر ہوتا ہے یا کوئی بھی سفر ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی بہت مشکلات کا اپوپرداج کرنا پڑتی ہیں مجھے موسم کے حوالے سے کچھ مشکلات تھی عبادی کام آتی تھی بلوچستان میں عبادی کام تھی ایران میں اس سے بھی زیادہ عبادی کام تھی میں تمام لوگوں نے پاکستانی کمیونٹی نے پاکی کینٹیز کے جو لوگ ہیں ان سب نے بہت پیار دیا اور سب سے بڑی بات کہ جس مقصد کے لیے میں نکلا تھا الحمدللہ حاج کر کے وہ واپس میں پاکستان آئے ایک چھوٹا سا سوال پوچھیں گے ہمارے ہاں آج کے دور میں دیکھا دیکھی کافی کی جاتی ہے اور جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے آپ بتا رہے تھے کہ دیکھا دیکھی میں بہت ساری کتاہیاں عام عوام کر جاتی ہیں تو بتائیں گے وہ کتاہیاں کس طرح کی کر جاتی ہیں جب ایسے اگر کسی کا کوئی ارادہ پاکستان سے بنتا ہے حج کرنے کا تو وہ کن چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے تیاری کرے کوئی بھی کام جو کہ اچھا کام ہو اس کو دیکھا دیکھی کرنا اچھی بات ہے لیکن اس کے لیے تھوڑا بہت زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت آپ کا ہورک ہونا ضروری ہے مطلب آپ نے کنٹریز کون سے کراس کرنے ہیں ان کے ویزے ملیں گے تو کیسے ملیں گے اگر نہیں ملیں گے تو بی پلین کیا ہے اگر آپ نہیں جاتے اس روٹ سے نہیں جاتے تو بی روٹ آپ کے پاس کیا ہے دوسرا پھر آپ کا خرچہ جو ہے وہ کتنا ہوگا اور اس سے بھی بڑھ کر پیسے آپ کی جیب میں ہونے چاہیے جیب سے مرار ہے جیب میں نہیں ہونے چاہیے آپ کی اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے مطلب ہم جو ہے بغیر پیسوں کے باس کرا جو ہے وہ نکل پڑتے ہیں لیکن پیسوں کو بغیر ایکشیل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے خرچہ نہیں آئے گا لیکن اس پر خرچہ زیادہ آتا ہے کیونکہ جیسے مجھے چھے ماہ تیرہ دن لگے تو چھے ماہ تیرہ دن کے اندر میں نے کھایا ہے پیا ہے بہت سارے شہروں میں ہوتلز کے اندر رہا ہوں کیونکہ وہاں پر کچھ رہنے کے لیے تھا نہیں بیزے لیے ہیں سیمز لیے ہیں اس کے پیکجز بڑھوائے ہیں اس کے علاوہ بھی جا کے مطلب میرا یہ جو حاجکار تھا سارا سفر چھے ماہ تیرہ دن میں تو میں پہنچا لیکن سارا اوورال جو مجھے سارا ٹائم لگا ہے سارے نو ماہ لگے ہیں سارے نو ماہ کے اندر جو ہے وہ میرا بیس لاکھ رویے خرچہ آیا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اگر آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ کے لیے سامنی ہوتے ہیں پیسے نہیں ہوں گے تو پھر یہ ہے کہ جیسے ابھی حج کے فیس بھی بغیرہ آپ حج ادا نہیں کر سکتے ہیں تو مساج کے طور پر اگر آپ حج کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس حج کے فیس کے پیسے ہی نہیں ہیں پھر وہ اتنا لمبا سفر کرنے کا آپ کو کوئی فیدہ نہیں ہوگا تکاوٹ ہی ہوگی یا آپ کا شائن کا زیاہ ہوگا بجائے اس کے لیے یہ ہوگا بلکہ زیاہ تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ ہے کہ ایڈلیس آپ عمرہ تو جا کے چل لیں گے عمرہ کل کے آپ واپس آ جائیں گے لیکن اگر آپ حج کے سفر کے لیے نکلیں تو پھر وہ حج نہیں ہوگا ان کو تیس کے بغیر نہیں ہو سکتا حج کی پوری ہی فیس آپ نے دی تھی میں نے پوری ہی فیس دی ہے لیکن سر آنے والے وقتوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے فیس آپ کو معاف بھی کی جا سکتی ہے یا میں بھی کہ سعودی گورنمنٹ کو پتا چلے تو وہ جو ہے آپ کو کہیں کہ آپ ہمارے پاس آجین ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے ویسے لکھنی ہے کہ جاتاً آپ کی اپنے جو سارے لوازمات ہیں وہ پورے ہونے چاہیے بہت بہت مبارک ہو آپ کو اس سفر کی مدینے میں نورانی پاک تاجدار کے صدقے سے آمین اور ہمیں بھی یہ سعادت میں دیکھیں آمین آمین بہت شکریہ عثمان بھائی نے وزٹ کیا دا مارڈن پرفیومز کا راولپنڈی میں اور یہ چند کلکس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پکچرز ابھی آپ آگے بھی کیری آن دیکھیں گے یہ ہم نے کلکس کیے تھے شاہ اللہ دیتا کیوز میں ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ سے اخلاقی اعتبار سے کافی اچھے انسان ہیں یہ موسیقی